لاہور کے فلم سٹوڈیوز ٹوٹ چکے ہیں، گدام بن چکے ہیں یا صرف پرانے دنوں کی یاد دلانے کے لیے کھڑے ہیں ایون نیو سٹوڈیوز آج بھی موجود ہے اور یہاں آنے والوں کو اس دور میں لے جاتا ہے جو آج سے بہت بہتر تھا چاہے پہلی ڈائمنڈ جملی فلم میں فلسطین کا بزار دکھانا ہو میں پھول پیٹ نہیں آئی میں پھول پیٹ نہیں آئی یا انداتا میں بیٹے کی گرینڈ شادی کا منظر محمد علی اور وحید مراد کی بلیک این وائٹ فلم کنیز میں کالیج کی بلڈنگ دکھانی ہو یا رنگیلے کی دل اور دنیا میں مارکٹ کا شارٹ ایون نیو کے باہر کے حصے میں خوب رونک لگی رہتی تھی یہ بلڈنگ اب بھی موجود ہے ایونیو کے باہر ایک عجیب ہی کشش تھی ایک جادوی اثر جو اب بھی لوگوں کو کھیج لیتا ہے میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں صحیب علوی آج ہمارے ساتھ موجود ہے سرفراز فرید نے آج بہت دنوں کے بعد کیا ہمیں پکڑ ملے ہیں اور آج ہم ان سے بات کریں گے کراچی کے فلم سٹوڈیو سے حوالے سے جو ٹوڈ بھی رہے ہیں اور قصہ پاری نام کا حصہ بنتے جا رہے ہیں جی سرفراز علوی صاحب علوی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے اسٹوڈیو کو آپ رہنے دے آپ نے جو ایک لاہور کے بہت معروف اسٹوڈیو ہمارے جو بہت زیادہ مطلب دیاں فلمیں بنائی گئی ہیں ایونیو اسٹوڈیو اس پر میں نے آپ کا ایک ویلوگ دیکھا تھا کچھ ارسا پہلے جو آپ کے دوست نے بنایا تھا میرا خیال ہے جی جی آشر آلم ہمارے دوست ہیں وہ لاہور گئے ہوئے تھے تو ہوا یہ تھا کہ انہوں نے خیالے جو کہ ان کو نوالیج نہیں تھی تھوڑی تو ہمیں بھی کم تھی آپ سے کچھ چیزیں پوچھی تھی میں نے اور راجو بھائی لاہور گئے ہوئے تھے راجو بھائی سے ریکویس کی راجو جمیر راجو بھائی اس آلویز میچے کی طرح انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہی کہ بہت بڑے دل کے مالک ہیں انہوں نے کہا میں کروا دوں بس ہمارے دنے انہوں نے پورا آرینج کروایا اشر کو وہاں لے گئے آلتاہ حسین صاحب پوری و معجود تھے وہ بھی آئے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انٹریو کیا آلتاہ حسین صاحب نے بھی سب کچھ پتایا گھمایا باقاعدہ باقاعدہ ویسنٹلی ڈیت ہوئی ہے اٹھ بہت ونڈرپل ایکسپیرنس پر آشار اور کیا پروازم ہے بھائی مسئلہ اس میں یہ صاحب سب کچھ صحیح تھا اس کی نیریشن بلکل صحیح تھی اس کے بارے میں جو بتایا جا رہا تھا لیکن اس کے جو کلپس جو خاص طور پر ہونے چاہیے تھے وہ ویزنل طور پر تو بہت ہی زیرو بٹا زیرو تھا اس میں بلکل ہی مزا نہیں آیا اگر اس کو ویزنل بھی کر لیتے آپ تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم ایک بہتر بھی لوگ کہہ سکتے تھے اس کی کلپ بہت محسوس ہوئی ویزنل جیسے وہ ایک شوٹ ہے کہ راجو بھائی کھڑے ہوں کے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ گیٹ ہے جہاں پہ کولیج بہت دکھایا گیا ہے یہ میں پانکنگی اس اس پورٹ پہ شکل کروں اس اس پورٹ کو کئی دفاہ بڑی بڑی مشروف فرموں پہ استعمال کیا گیا ہے ایڈا پانچھ سکتے ہیں جہاں تو سکتے ہیں اس پورٹ سے ڈار ایٹر ہو سکتی ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں یہاں میرے پانچھ سکتے ہیں ہیں کہ پہل کر کے ہم سے کینٹین میں ملو اور اس کی بورڈنگ لاجنگ کا خیال لکھنا ہوں پہل کر کے آپ کو پرنسس ساپ بلا چاہتے ہیں کہہ دو حاضر ہوتے ہیں کوئی آدم پہل کریں پہل کریں کبھی ندین کبھی محمد ہے دی کبھی اور اسے ادرکار ادھر کے یہاں بہت 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 نشو مجھے بہت یاد ہے کہ کبھی اس گیٹ سے نہری صاحب جو ہے وہ گذہ پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں تم سلامت رہو میں کبھی وہاں سے شاہستہ قیسر نکل لی ہے اور بھائی نلازم کو جان فلم ہے بھائی ٹیکسی میں پک کرنے آ رہے ہیں کبھی وہاں ندیم اور شبنم جو ہیں وہ ادھر سے کسی فلم میں آ رہے ہیں کبھی محمد علی صاحب جو ہیں وہ ٹیکسی میں آ رہے ہیں ادھر گاڑی پاک کر رہے ہیں کنیز فلم کے اندر کالیج دکھایا ہوئے ہیں اچھا یہ جو جگہ ہے یہاں ایک سین ہے کنیز فلم کا آپ دکھا دیئے گا لہری جو تھے وہ ہر ایک سے اس شرط جیت کے پیسے لینے آ رہے تھے اس میں سین میں لہری ادھر سے آتے ہیں اور آ کے ہر ایک سے کہتے ہیں پیسے نکالو پیسے نکالو اس پیسے نکالنے میں ایک بندہ اور کھڑا ہوا ہے جس سے لہری کہہ رہے ہیں پیسے نکالو وہ کون ہے وہ مشہور ترین ڈائریکٹر سولیمان ایس سولیمان پنہ زرین کے شوہر آپ بیس روپے جیتے یہ پانچ روپے پندرہ انشاءاللہ کل کیوں میرے بھائی نہیں مافی نوکر ہیں آپ کے لگوں کو پتہ ہی نہیں اور ایک اور تاریخی بات بتاتا ہوں اس جگہ پہ لہری اور دو خوتین کھڑے باتیں کر رہے ہیں کالیج کا محول دکھایا ہے یہ کالیج دکھایا ہے یہاں ایک بندہ آ کے ان کے ساتھ یہاں کنیز محول دکھا ہے کانے کیا ہے اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے مجھے پتا تھا آپ کو پتہ کون تھا ہوں دیکھ کے دیکھ کے دائے میں آپ کو پتہ کون تھا ہوں میں وہ تھا احمد روزی وہ آیا ہے وہاں studio ہوتا تھا گانے کھا احمد رکارڈگوہ کرتی احمد روزی بھی فلم کا گانا گانے کیلئے آیا ہے وہ گانہ گانے آیا تھا پیار میں ہم تم جانے تمنا پیار میں ہم ہے جانے تمنا جان سے جائیں تو مانو گے وہ گانے آیا تھا تو اس کو ڈیریکٹر نے کہا یار تو بھی آ جائے یہ کالیج کا سین ہے تو یہاں دوزی آکے کھڑا ہو گیا وہ کھڑا ہوئے کچھ بولا نے ایک لیپ نہیں نہیں کھڑا ہوئے بس بھائی اب وہ تو چلی گئی اتار دو اینک لگا کر تم بالکل اللہ معلوم ہوتے ہو لیکن ایور نیو میں اور کیا گیا جائے بہت ساری بہت بڑی فہرشت ہے لیکن چند ایک خاص فلمیں جو کہ لوگوں کو یاد بھی ہے اور جو ایک تاریخ کا حصہ بن گئے ہم ذرکا کی بات کریں گے ذرکا میں آپ یہ دیکھیں کہ جو فلسطین کا سیٹ لگاتا وہ پورا سارا سیٹ جو ہے نا وہ ایور نیو کے اندر لگاتا اور بیت المقدس بنایا ہوا تھا مشنوعی طور پر وہ سارا کچھ ایور نیو کے اندر لگاتا اور اس کے علاوہ ایور نیو میرا یہ خیال ہے جہاں تک میں نے فلمیں دیکھی ہے ہر بڑی فلم جو ارزو پنجابی وہاں چھوٹ ہوئی ہے اور خاص طور پر میں اس ماضی کے حوالے سے تھوڑا سا بات تھوڑا سی خود کروں گا کہ سرزار فلم کا ایک گانا تھا میرے دل کو لگا لے تعلیٰ علی گر والا وہ پورا گانا جو ہے نظر پر اور آشا پوسلی پر ایور نیو کے خوارے کے اندر فرمایا گیا تھا اور آپ نے بہت ساری فلموں کے تذکرہ کیا ہے کہ ویڈنیو کا بتایا آپ نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری قدرے نہیں فلمیں جائزے جو قدرے نہیں کہہ دے ہو بے قرار جو تھی پوری نہیں چھوٹ رہی تھی سارا ہوت دو تکھا ہے اندر جا رہی ہے گاڑی اور وہ سب آرہا ہے اس کے کہہ رہی تھی کہ پاگل لڑکا ہے اور کیا کہہ رہی تھی اس کے بعد اس نے تمہاری کوئی بات نہیں کیا ہلو اندر جو فلم بنی تھی جی سر اس میں وہ ملازم کے اوپر انظام رکھتا ہے کہ قتل کیا وہ یہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں یہاں گرتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے پولیس آ کے پکڑ کے لے جاتی ہے اندر جاں پتہ نہیں چلتا یہ وہ یہاں شوٹ کیا گیا تھا اندر جاں پولی فلم یہاں شوٹ ہو بہید مراد شبنم ایک فلم انیس سو چھپل میں بنتی ہے دولہ بٹی انجابی جس نے کامیابی کے نئے ریکارڈ کائن کیے اور اس فلم کے بزنس سکر آگا صاحب نے ملتان روڈ پر جو یہ موجودہ ایور نیو سٹوڈیو ہے اس کی زمین خریدی اور وہاں پر اس کی تعمیر شروع کی اور اس طرح یہ جو موجودہ ایور نیو سٹوڈیو ہے وجود میں آیا ملتان روڈ پر اور پھر جب اس کے وجود میں آنے کے بعد یا ہر دوسری فلم کی شروع ہوتی تھی کیونکہ یہاں تنی سہولتے تھیں تیکنیشنز کی ریکارڈنگ کی اور پروسیسنگ کی ایڈٹنگ کی تو ہر پروڈیو سے چاہتا تھا کہ میری فلم جو ہے ایور نیو سٹوڈیو میں پڑھے کلر پروسیسنگ کے لیے پہلی جو فلم یہاں بنی تھی نائلہ اس کے لیے آغا صاحب نے اپنے لیبارڈری چارج پیارے خان کو ٹریننگ کے لیے جرمنی بھیجاتا ہوں اپنے خٹے پر جہاں سے وہ کلر پروسیسنگ کا سارا جو ہے تھیوریک اور پریکٹیکل لے کر آئے تھے اور پھر یہاں پر باقاعدہ کلر لیبارڈری کا آغاز ہوا تھا پاکستان کے اس سٹوڈیو میں تو اس کے بہت تاریخی رکارڈ ہے اور یہ ایک تاریخی حسرت رکھتا ہے نہیں یار یہ چیزیں میں انکوپریٹ کرواتا ہوں یا تو خود کر دیتا ہوں یا میں عشر سے کہہتا ہوں کہ یہ کریں اور عشر علم تو آج کل لاہور میں ہی ہے تو میں ان سے کہہتا ہوں کہ ایک اور کر کے آئے تھے آپ کو بتا دیں گے ایونیو 2.0 یا وہ کریں یا میں کرتا ہوں اور پھر آپ کے اس میں ہیلپ دے سے ٹھیک ہے بہت شکریہ سارپناس پہ انشاءاللہ آپ سے جبارہ مصطبیت ہے آپ نے مجھے بلایا آپ نے ساتھ موقع دیا کہ میں آپ سے کچھ پاچیت کر رہا ہوں کیوں موقع دیا ہے آپ دوست ہیں ہمارے آپ کو